پاکستان کے حصول میں عظیم رہنما قائد عظم کو اپنے رفقہ کی مدد حاصل رہی جن میں لیاکت علی خان، سردار عبد الرابنشتر، ان کی اپنی بہن محترمہ فاطمہ جنہ کے علاوہ بھی ایک عظیم شخصیت تھی ایک نوجوان سنتکار اور سرمایہ کار جن کا نام رفی بٹھ تھا گیبریل ہیدر نے کہا تھا کامرانی اور تسلسل ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو زندگی کو الگ زابیے سے دیکھتے ہیں اور بھرپور حصہ لیتے ہیں ان کے لیے ایک ساتھ ایک سال کے برابر ہوتی ہے اور ایک دن کی مسائی عبدیت تک کے حصول کے برابر ہوتی ہے رفی بٹھ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو زندگی کو فقط ساحل سے دیکھتے ہیں بلکہ ان کی زندگی کا مقصد طوفانوں سے کھیلنا اور رہنمائی کرنا ہوتا ہے وہ درمیانے قار دریا ناخدا بننا پسند کرتے ہیں مشہور کالم نگار خالد حسن لکھتے ہیں کہ رفی بٹھ جیسے نوجوان کارکنوں کی وجہ سے پاکستان وجود میں آیا قائد عظم کی سپاہ میں ایسے سپاہی تھے جنہوں نے انہیں عظیم الشان فتح سے ہم کنار کیا آگ توپوں میں نہیں بلکہ آزادی کی آگ ان کے سینوں میں شولہ فشان تھی جس نے انہیں منزل سے ہم کنار کیا